اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موٹی سیون نائن فائف ایک لڑکی نے کہا کہ میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کروں گی اس لیے کہ وہ گھر میں آتے ہیں ہنستے ہوئے اور گھر سے جاتے ہیں مسکراتے ہوئے اور مالدار بھی ہیں عطبہ بن ربیہ کی لڑکی ام ابان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار کر دیا پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو انکار کر دیا پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تو انکار کر دیا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا تو اسے قبول کر لیا جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے پردے سے اس عورت سے کہا کہ امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشداروں سے تو نکاح کرنے سے انکار کر دیا تلہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے کر لیا جواب ملا جیسے اللہ کی مرضی خیر تلہ رضی اللہ تعالی عنہوں بھی ہم سے اچھا ہے بعد میں اس نے عورتوں کو بتایا بعد میں اس نے عورتوں میں بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ زندگی گزارنی بہت سخت ہوگی علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس صرف محبت ہی ہے علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس صرف محبت ہی ہے زبیر رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس صرف لاتھی ہے تلہ رضی اللہ تعالی عنہوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہستے ہوئے گھر میں آئیں گے ہستے ہوئے گھر سے نکلیں گے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہائیت محبوب تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہائیت محبوب تھے وہ اپنے کنبے میں جس لطف و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ عطبہ بن ربیہ کی لڑکی ام ابان سے اگرچہ بہت سے معزز اشخاص نے شادی کی درخواست کی لیکن انہوں نے حضرت طلح رضی اللہ تعالی عنہ کو سب پر ترجیح دی لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا میں ان کے اصاف حمیدہ سے واقف ہوں وہ گھر آتی ہیں تو ہستے ہوئے باہر جاتی ہیں تو مسکراتے ہوئے کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے کچھ مانگو تو بخل نہیں کرتے اور خاموش رہو تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے اور اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں اور خطا ہو جائے تو ماف کر دیتے ہیں سرطل صحابہ جل دو صفہ ون ون سیون خصوصی بیانات مولانا محمد یوسف صاحب کنس العمال جل چھ صفہ فور من تری جزاق اللہ ربنا لغفورا شقورا ربنا اوفر لنا وليخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم آمین ربنا اوفر لنا وليخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم آمین ربنا اوفر لنا وليخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم آمین اے رب ہمارے بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں بیر ایمان والوں کا اے رب تو ہی ہے نرمی والا مہربان آمین جزاک اللہ ستائیس دو ست دو ہزار پندرہ بروز جمعہ اللہ اکبر موسیقا موسیقا